ادھر پردیش کے سلطانپور سے بی جے پی کی تقریباً چھے سے سات بار سانسد رہ چکی مینکا گاندھی کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے یوپی کے سلطانپور سے بی جے پی سانسد مینکا گاندھی پیر فسننے کی وجہ سے راستے میں گر پڑی وہ پرچار کے لیے جا رہی تھی اسی دوران یہ حادثہ ہوا اس گھٹنا کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر زوروں سے وائرل ہو رہا ہے گھٹنا دراصل سو امبار شام تقریباً سات بجے کی ہے مینکا گاندھی سلطانپور میں نگر نکائج چناف کے پرچار کے لیے جا رہی تھی گھاسی گنج بار جب وہ نکلی تو اسی دوران جو کاریکرم کرنے کے لیے وہ پیدل چلنے لگی تو وہ تھوڑے دور جا کر گر پڑی حالانکہ بی جی پی سانسد مینکا گاندھی کو زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے لیکن اب ان سے سوال پوچھے جا رہی ہے کہ یہ وہی سلطانپور ہے جس کی سڑکیں مینکا گاندھی نہیں بنوا پائی اور وہ چھے سے سات بار سلطانپور کی ایمپی رہی ہیں اور باوجود اس کے سلطانپور کا برا حال ہے وہ سال میں دو سال میں پانچ سال میں ایک بار وہاں آتی ہیں وہ بھی صرف چناف پرچار کرنے کے لیے اور چناف پرچار کرنے کے دوران بھی رپٹ کر سڑک پر گر جاتی ہیں تو درپردیش میں سات بار کی سانسد مینکا گاندھی سے بڑے سوال پوچھے جا رہے ہیں ایک بڑا محکمہ جو کی مہلہ ایمم بالوکاس منترالے تھا وہ ان سے چھین کر سمرتی ایرانی کو دے دی گیا لیکن پہلے وہ انہی کے پاس تھا حال فلحال سلطانپور کی ایمپی ہیں مینکا گاندھی اور سلطانپور کا برا حال ہے اور سلطانپور کی جنتاؤں ان سے یہ سوال جو ضرور پوچھنا چاہے گی کہ آپ ووٹ مانگنے پرچار کرنے تو آ گئے ہیں لیکن سڑکوں کی حالت اتنے خراب ہے کہ نیتا لوگ خود ہی رپٹ گر جاتے ہیں اس پوری ویڈیو پر ایک طرف بوال ہو رہا ہے دوسرے طرف یہ کہہ رہا ہے کہ بارش زیادہ ہو گئی تھی کیچڑ کی وجہ سے مینکا گاندھی گر گئی پورے معاملے پر آپ کی گیار آئے ہیں کومنٹ سیکشن مضرور بتائے گا موسیقی